بات پہ بات پہ اپنی ہی بات کہتا ہے میرے اندر میرا چھوٹا سا شہر لیتا ہے دوستو یہ آواز تو آپ نے سنی ہی ہوگی یہ آواز ہے پرسد کہانی کا نلیش مشرا کی دوستو ایک سمیہ تھا جب کہانی اور قصے ہمارے سماس سے لگ بک ختم ہونے کی کگار پر آ گئے تھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا تھا اس سمیہ نلیش مشرا آ کے کہانی اور قصے کی دنیا میں تہلکہ مچا دیئے وہ کہانی کو پڑھتے سمیہ کہانی میں جیتے ہیں یہی ان کی خاص بات ہے نلیش مشرا جو ایک بھارتی پترکار، لیکھک، والیبوڈ گیتکار اور فوٹوگرافر ہیں یا مکھے ریڈیو کارکرموں جیسے یادو کا ایڈیٹ باکس ویت نلیش مشرا جو بیگ ایف ایم پر آتا تھا میں کام کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھارت کے شیطریے سماچار پتر گاؤن کنیکشن کے کو فاؤنڈر بھی ہیں انہوں نے ایک کنٹینڈ کرییشن کمپنی کی استھاپنا کی ہے جو کنٹینڈ پروجیکٹ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے دوستو نلیش مشرا کا جن 5 مائی 1973 میں نینیتال میں ہوا تھا جو اتراکھنڈ میں ہے ان کے پتا جی شیو بالک مشرا تتھا ماتا جی نرملا مشرا ہے ان کی پہلی پتنی ندھی راجدان جن سے ڈیواؤس ہونے کے بعد انہوں نے یامنی مشرا سے شادی کر لی ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ویدہی مشرا ہے دوستو نلیش مشرا کو گانا گانے کا شوق بچپن سہی تھا حالانکہ وہ گائک کم اور رائٹر زیادہ نظر آتے ہیں انہوں نے بولیوڈ کے کئی فلموں میں گانے لکھے ہیں جیسے کی برفی مووی کا کیا ہم تم ایجنٹ بینوت کا دل میرا مفت کا ایک تھا ٹائگر کا بنجارہ باڈی گارڈ کا آئی لب یو سونگ جیسے کئی پرشد گانے ان کے کلم سے نکلے ہیں دوستو نلیش مشرا کام کو بوجھ کی طرح لینا پسند بلکل نہیں کرتے ہیں وہ وہی کام کرتے ہیں جن میں ان کو انٹرسٹ آتا ہے حالانکہ وہ بطور پترکار بھی کام کرتے ہیں انہوں نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونکیشن سے پڑھائی کی اور ڈگری پرابت کی حالانکہ بطور پترکار کے روپ میں بھی یہ کام کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا زیادہ جھکاؤں لیکھن کلا میں ہیں وہ آج کے ڈیٹ میں سب سے پرسد سٹوری ٹیلر ہیں ان کی آواز میں ایک جادو ہے جو شروطاؤں کو اپنی اور کھیچتی ہے نیلیش مشرا جی کو گاؤں کا پرسکار کے سی کلش میموریل اوارڈ دیا گیا ہے اور ایسے ہی کئی انہیں اوارڈ ان کو دیے جا چکے ہیں نیلیش مشرا نون ویجیٹیرین ہے اور ان کا فیوریٹ ڈش چکن بریانی ہے ان کی فیوریٹ مووی باہو بلی ہے ان کے فیوریٹ ایکٹر سلمان خان ہے ان کی فیوریٹ ایکٹریس دیپیکا پادکون ہے دوستو نیلیش مشرا کی جیونی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتی ہے جیسے کی کوئی بھی کارے من لگا کے کرنا چاہیے اوپری مند سے ہمیں کوئی بھی کارے نہیں کرنا چاہیے اس سے ہمارا کارے ٹھیک ڈنگ سے نہیں ہو پاتا ہے اگر ہم کسی بھی کارے کو من لگا گئی کریں تو وہ کارے سفن ہو جاتا ہے دوستو نیلیش مشرا ایک اچھے وقتہ ہے جو ہمارے سماج میں ہوئے برائیوں پر اکثر آواز اٹھاتے رہتے ہیں سبھی کو اپنا حق ملے اگر کوئی سرکار ٹھیک ڈنگ سے کارے نہ کرے تو بھی نیلیش مشرا جی ان کی آلوچنا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے نیلیش مشرا جی آج کی پترکارتہ پر بھی سوال اٹھاتے ہیں جو جنتہ کے بنیادی مددے کو چھوڑ کر انے مددوں کی بات کرتی ہے ہم ایشور سے کامنا کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سفر ہو اور ہم ان کے بہتر موشش کی کامنا کرتے ہیں تب تک کے لئے بائی بائی ان ٹیک کیئر تب تک کیا تب تک کیا تب تک کیا کامنا کرتے ہیں تب تک کیا